ایک پاک فوج کا جوان ایس ایس جی کمانڈر ایک بازی گر کی ہنگام آخیز جاستہ شرلہ کا شوہر جس کا نام شنکر تھا نہائیت سرسری انداز میں مجھے ملا پتہ نہیں شرلہ نے اس کو میرے بارے میں کیا بتایا تھا ہمارا تعرف کروا کہ شرلہ کچن میں گھس گئی اس کا ارادہ راستے کے لیے کوئی کھانے وغیرہ کا بندوبست کرنا تھا میں بھی شنکر کو اکیلا چھوڑ کر اندرونی کمرے میں گھس آیا تاکہ آرام سے اخباروں کی ورک گردانی کر سکوں حسب توقع فرنٹ پیچ پر مجھے اپنی ایک درمیانے سائز کی تصویر نظر آ گئی جس کے نیچے میرا نام حلیہ وغیرہ تفصیل سے لکھا ہوا تھا اطلاع دینے والے کے لیے انام کی رقم پچاس ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ تک کر دی گئی تھی اس کے ساتھ ایک منسلک خبر کوبرے اور اس کے ساتھیوں کے متعلق تھی اور ان کی موت کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرائے گیا تھا یہ دونوں خبریں دونوں اخباروں میں تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ شائع ہوئی تھی اس کے علاوہ کافی تلاش کے باوجود مجھے اپنے متعلق کوئی خبر نہ مل سکی دونوں اخباروں کے اپنی تصویر والے صفحات میں نے پھاڑ کر ان کے ٹکڑے چارپائی کی ادوان میں چھپا دیئے گھنٹے دو گھنٹے کے بعد انہوں نے جاننے کی تیاریاں مکمل کر لیں شنکر کی ٹیکسی بلڈنگ کے آہاتے میں پارک تھی شرلا نے میری آرام کی خاطر ڈگی کے اندر ایک کمبل بچھا دیا تھا دائیں بائیں احتیاط سے نظر دوڑانے کے بعد میں تیزی کے ساتھ اس کھٹارا ٹیکسی کی ڈگی میں منتقل ہو گیا شرلا نے رقم کی پوٹلی اور کپڑوں والا سوٹ کیس بھی ڈگی میں رکھ چھوڑا تھا ڈگی کے اندر سفر کرنے کا میرا یہ پہلا موقع تھا ٹیکسی جھر جھری لے کر سٹارٹ ہوئی اور دلی کے جانب ہمارا سفر شروع ہو گیا چند موڑ مڑنے کے بعد ہی سمتوں کا اندازہ لگانا میرے لیے دشوار ہو گیا تھا لیکن اتنا اندازہ بہرحال مجھے تھا کہ دلی امبالا سے جنوب کی سمت میں ہے راستے میں ایک دو چیک پوسٹوں پر پولیس والوں نے روکا مگر سرسری تلاشی لے کر گاڑی کو جانے دیا گو دیکھنے میں ٹیکسی خاصی خستہ دکھائی دے رہی تھی لیکن چلنے میں کافی بہتر تھی ایک ویرانے میں گاڑی روک کر ہم نے کھانا کھایا اور پھر آگے جانے کو تیار ہو گئی اس جگہ شرلا نے مجھے بتایا کہ ہم میرٹ سے نکل آئے ہیں میں ایک مرتبہ پھر ڈگگی میں منتقل ہوا اور گاڑی روانہ ہو گئی مجھے امید تھی کہ امبالا کی نسبت دلی میں میرے لیے خطرہ کم ہو گا لیکن یہ ایک زمنی بات تھی اور انڈین انٹیلیجنس کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس پیمانے پر میری تلاش میں تھی پاک بھارت ہر دو ممالک میں جاسوسوں کی بڑی تعداد ایک دوسرے کے مخالف متحرک رہتی ہیں اور ایسے جاسوس مستقل بنیادوں پر مخالف ملک میں براجمان رہتے ہیں لیکن ان کی شناخت نہائیت ہی مشکل ہوتی ہے اور پہچانے جانے کے بعد کوئی موجزہ ہی کسی جاسوس کو پکڑے جانے سے بچا سکتا ہے ورنہ متحرک اور فال ایجنسیاں اسے گھیرنے میں دیر نہیں لگاتی میں بھی اس وقت انہی حالات سے گزر رہا تھا میری شناخت پہلے ہی دن ہو چکی تھی بلکہ شناخت کیا میں ان کی حراست سے بھاگا ہوا تھا ابھی میری گرفتاری ملک کے تحفظ سے زیادہ ان کی انہ کا مسئلہ بنی ہوئی تھی میں موت سے نہیں ڈرتا تھا لیکن گاؤں کے حالات جانے بغیر مرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا اگر کچھ عرصے کے لیے میں نے چھپنا ہوتا تو ان انٹیلیجنس والوں کا باپ بھی مجھے تلاش نہ کر سکتا لیکن افسوس کہ اس وقت ایک ایک منٹ گزارنا میرے لیے کارے دارت تھا میرا جی چاہتا تھا کہ اڑ کر اپنے گاؤں پہنچ جاؤں اچانک ٹیکسی جھٹکے کے ساتھ رک گئی شاید کسی ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے شنکر نے بریک لگائی ہوگی میں نے اپنے دل میں سوچا مگر ایک گرجدار آواز نے میری سوچ کو جھٹلا دیا باہر آ جاؤ تم دونوں جوابن شنکر کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی مہراج ہم سے کیا بھول ہو گئی پہلے والی گرجدار آواز سنائی دی بھول کے بچے سنا نہیں کہ گاڑی سے باہر نکلو کسی دوسرے نے مشورہ دیا میرا خیال ہے چھوڑی کو ساتھ لے چلتے ہیں کچھ موج میلا لگ رہے گا وہی پہلے والی گرجدار آواز سنائی دی واہ کیا ذہن پایا ہے پرنس اس لیے ہم تجھے پلان میکر کہتے ہیں پرنس نامی شخص کی خوش آمدانہ آواز آئی دادا بس تمہاری کرپا ہے اسی اسنا میں مجھے شرلہ کی منت بھری آواز سنائی دی بھائی بھگوان کے لیے ہمیں جانے دو ہم نے بچے کو ہسپتال لے کر جانا ہے وہ دونوں قیقہ لگا کر ہسے بھگوان کے لیے واہ کون سا بھگوان اور کون سا واہ گروہ ان سے ہم بہت عرصے سے پیچھا چھڑا چکے ہیں اب شیطان ہی ہمارا بھگوان ہے اور وہ ہی ہمارا واہ گروہ یہ غلیظ الفاظ دادا کے مو سے نکلے تھے لیکن ہسنے والے وہ دونوں تھے میں نے اپنے دل میں سوچا اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعداد دو ہے اچانک ٹیکسی کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اس کے ساتھ ہی شنکر کی منمناتی آواز آئی مہراج بنتی کرتا ہوں شما دے دو جبکہ شرلہ زور زور سے رونے لگ گئی تھی انہوں نے غالباً شنکر کو گھسیٹ کر باہر پھینکا تھا اور ان کا ارادہ لازمان شرلہ اور ٹیکسی دونوں پر قبضے کا تھا پہلے تو میں نے سوچا کہ جس جگہ وہ ٹیکسی روک کر کسی قسم کی غلط حرکت شرلہ کے ساتھ کریں گے تو بے خبری میں ان پر جا پڑوں گا لیکن پھر سوچا کہ اس طرح ٹائم زائع ہونے کا خطرہ تھا اور شنکر کی غیر موجودگی میں ہمارا دلی پہنچنا مشکل ہو جاتا اس کے علاوہ شنکر شرلہ کا شوہر بھی تھا اس کو بچانا بھی میرا فرض تھا میں نے خطرہ مول لیتے ہوئے اسی جگہ حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا یوں بھی احتیاطاً میں نے ڈگی کے لوک کے نیچے رسی کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا تاکہ کسی بھی سیچوئیشن میں میں چوہ دان کی طرح ڈگی میں نفس جاؤں اور وہ احتیاط میرے کام آگئی ایک جھٹکے کے ساتھ ڈگی کا ڈھکن اٹھا کر میں نے باہر چھلانگ لگا دی اس وقت تک ان میں سے ایک شرلہ سے بچہ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا جو ایک چادر میں لپیٹ کر شرلہ نے سینے سے لگایا ہوا تھا جبکہ دوسرا نیچے گرے شنکر کی سمت بڑھ رہا تھا اور اس کا ارادہ لازمی طور پر شنکر کو آرزی یا مستقل خاموش کرنے کا تھا ڈگی کے کھلنے کی آواز سن کر وہ دونوں چونکر میری جانب متوجہ ہو گئے شرلہ کے ساتھ زور آزمائی کرنے والی ہلکی پھلکی جسامت کا ٹیڈی نماز شخص تھا اس کے برکس شنکر کی سمت بڑھنے والا پہلوان نماز آدمی قدم بمشکل مجھ سے ایک دو انچ کم ہوگا لیکن جسامت میں دگنا تھا اور میرے خیال میں اسی کو دادا ہونا چاہیے تھا وہ دونوں مجھے خالی ہاتھ نظر آ رہے تھے شاید ہتھیار وغیرہ ان کی جیب میں پڑے تھے دادا اپنی منحوس آواز میں گرجا اوے پرنس یہ بالک کہاں سے آ نکلا پرنس مزاہیہ لہجے میں بولا دادا میرا خیال ہے یہ اس چھوری کا کوئی پریمی ہے اس کی حفاظت کے خیال سے ڈگی میں چھپ کر سفر کر رہا تھا ہم ایک روڈ پر کھڑے تھے اور میں زیادہ دیر ان سے ڈائلاغ بازی میں وقت نہیں گزار سکتا تھا اور یہ تو مجھے خوب پتا تھا کہ وہ لاتوں کے بھوت تھے انہیں باتوں سے سمجھانا اپنا وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا جبکہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت وقت کی تھی میں نے اپنے دونوں اہداف پر نگاہ دوڑائی پرنس نامی شخص میرے لیے آسان حدف تھا اور اسے چھوڑ دینے کی صورت میں دادا سے لڑائی کے دوران وہ کوئی ہتھیار نکال کر سیچوئیشن کو پیچیدہ کر سکتا تھا اس لیے میں نے پہلے اسی کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا یوں بھی میرے استاد صوبیدار مراد صاحب کی نصیحت تھی کہ سب سے پہلے اپنے مخالفین کی تعداد گھٹاؤ کیونکہ ایک سے زیادہ مخالف تمہیں بے خبری میں آسانی سے نشانہ بنا سکتے ہیں اور ایسے موقع پر وہ ایک اکیلا دو گیارہ والی کہاوت سنایا کرتے تھے میں اپنی جگہ پر اچلا اور پرنس جو دادا سے داد چاہنے کے انتظار میں تھا اس پر جا پڑا کنپٹی پر لگنے والی بوٹ کی ضرب نے اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ گھنٹے ڈیڑھ میں اس کا ہوش میں آنا ناممکن تھا اسے فارغ ہوتے ہی میں دادا کی طرف متوجہ ہوا وہ پرنس کی حالت دیکھ کر شاک کسی کیفیت میں کھڑا تھا مگر پھر مجھے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ناقابل بیان گالیاں بگتا ہوا میری جانب بڑھا اس نے پہلوانوں کے انداز میں اپنے دونوں بازو دائیں بائیں پھیلا لیے میں سمجھ گیا کہ اس کے پاس صرف طاقت تھی یا اگر ٹیکنیک تھی بھی صحیح تو وہ پہلوانوں والی ہی ہو سکتی تھی جس کی ضرورت فری سٹائل لڑائی میں نہ ہونے کے برابر پڑتی ہے اس کے قریب جاتے ہی میں اچھلا اور اپنے دونوں پاؤں اس کی چھاتی پر مارنے کی کوشش کی مگر اس کو سمجھنے میں میں نے غلطی کی تھی وہ بجلی کسی تیزی سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا وار خطا جانے پر میرا پختہ روڈ پر گرنا لازمی ہو گیا تھا مگر میں نے آخری وقت میں اپنے آپ کو سنبھال لیا اور شدید چوٹ کھانے سے بچ گیا جیسے ہی میں گر کر کھڑا ہوا مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی دادا نے مجھے پوری قوت سے پیچھے سے جبھا ڈال لیا طاقت کے لحاظ سے میں نے کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں پایا لیکن وہ شاید جناتی قسم کی قوت کا مالک تھا کہ مجھے اپنا سانس گھڑتا ہوا محسوس ہوا اس نے مجھے بازو کے اوپر سے اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ میں کوہنی وغیرہ کا وار بھی اس پر نہیں کر سکتا تھا میں نے اپنے سر کو زور سے پیچھے کی طرف جھٹکا دیا کہ سر کی اقبی چوٹ اس کے ناک پر لگاؤں لیکن اس نے اپنا چہرہ بائیں سمت میں جھکایا ہوا تھا اور مجھے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی میں تیزی سے اس کے شکنجے سے نکلنے کے مطالق سوچنے لگا اگر کچھ دیر اور وہ مجھے اسی حالت میں رکھنے میں کامجاب ہو جاتا تو میری قوتیں مدافعت بلکل ختم ہو جاتی اور میں حقیر کینچوے کی طرح مارا جاتا پہلوان نما دادا نے مجھے اوپر اٹھایا ہوا تھا اس طرح کے مجھے زور آزمائی کرنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی اچانک ایک فیصلے پر پہنچ کر میں نے اپنا بایاں پاؤں گھٹنے سے موڑا اور اس کی ایڈی پوری قوت سے اس کی ٹانگوں کے ترمیان مار دی میں نے اپنی طرف سے پوری قوت استعمال کی تھی مگر خاطر خاچوٹ اس کو نہ لگ سکی البتہ اس کی گرفت میرے جسم پر تھوڑی سی کمزور ہوئی اور میرے لیے اتنا ہی غنیمت تھا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھسائی اور پوری قوت لگا کر اپنی کونیوں کو دائیں بائیں پھیلایا اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ پھیلتے ہوئے اوپر کی جانب کھسکے جیسے ہی اس کی گرفت میری کونیوں پر ڈھیلی ہوئی میں نے اپنی بہنی کونی پوری قوت سے اس کی پسلیوں میں دے ماری اس کے موز سے بے ساختہ کراہ کی آواز نکلی اور میں اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا میں دو تین قدم آگے دوڑ کر پھر مڑا تاکہ اس کے داؤ سے بچ سکوں اور میری یہ احتیاط کاما گئی میں جیسے ہی پیچھے مڑا میں نے دیکھا کہ وہ سانڈ کی طرح سر جھکا کر میری طرف دوڑ پڑا تھا اگر وہ ٹکر مجھے لگ جاتی تو میرا بچنا محال تھا میں اس کی سخت جانی پر حیران رہ گیا کونی کی اتنی شدید ضرب کھانے کے باوجود اس کو کچھ نہیں ہوا تھا جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا میں تیزی سے اپنے دائیں سمت میں ہٹا اور اگلے لمحے ہی اس کی موٹی گردن میرے بازو کے شکنجے میں تھی وہ اتنا تیزی میں تھا کہ میں بے ساختہ چند قدم اس کے ساتھ گھسٹتا چلا گیا لیکن یہ اس کی زندگی کے آخری قدم تھے اور جیسے ہی میرے پاؤں کی موومنٹ رکی میں نے اپنے بائیں بازو کو مخصوص انداز میں چھٹکا دیا اور کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی دادا کا رابطہ زندگی سے منقطع ہو گیا آخری لمحے میں اس نے اپنی گردن میری گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی تھی مگر اس کی جگہ اگر کوئی سانڈ بھی ہوتا تو اپنی گردن نہ چھڑوا سکتا وہ تو پھر بھی انسان تھا اسے نفرت کے ساتھ زمین پر پٹخ کر میں جیسے ہی سیدھا ہوا اچانک کوئی پوری قوت سے میرے ساتھ آن لپٹا وہ شرلہ تھی اور ہیجانی لہجے میں بول رہی تھی بابو تم ٹھیک تو ہونا میں آہستہ سے اس کی گرفت سے نکل کر بولا ہاں میں ٹھیک ہوں اب جلدی کرو یہ مین روڈ ہے کسی بھی وقت کوئی بھی گاڑی یہاں آ سکتی ہے وہ ٹیکسی کی جانی بڑھتے ہوئے بولی ہاں ہاں چلو شنکر سڑک سے اٹھ کر ٹیکسی کی فرنٹ سیٹ پر آڑا ترچہ ہو کر بیٹھ گیا پختہ سڑک پر گرنے کی وجہ سے اس کو اچھی خاصی چوٹ آئی تھی میں نے شنکر سے ہم دردانہ لہجے میں پوچھا ڈرائیونگ کر لوگے میرا خیال تھا کہ شرلہ کو وارفتگی سے میرے ساتھ لپٹتے دیکھ کر شاید اس نے برا محسوس کیا ہوگا مگر اس قسم کا کوئی تاثر مجھے اس کے چہرے پر نظر نہ آیا اور اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ شرلہ کی چھپی ہوئی سرگرمیوں سے واقف تھا وہ سیدھا ہوتا ہوا بولا ہاں ہاں کیوں نہیں میں تو آپ کے لئے پریشان بیٹھا تھا کہ آپ نے ہماری خاطر اتنا کشٹ اٹھایا میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں شنکر یہ تو میرا فرض تھا اور آپ گاڑی سٹارٹ کریں یہ نہ ہو کہ کوئی آ جائے یہ کہہ کر میں ڈگگی کی طرف بڑھ گیا جبکہ شنکر گاڑی سٹارٹ کرنے لگ گیا اس کے بعد دلی پہنچنے تک کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا ہم رات گئے ہی دلی پہنچ سکے ایک ویران سی شڑک پر گاڑی روک کر شنکر نے مجھے ڈگگی سے نکالا اور میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر منتقل ہو گیا ٹیکسی کے آگے بڑھتے ہی میں شنکر سے مخاطب ہوا کسی غیر معروف ہوتل کے قریب مجھے اتار دینا شرلا تیزی سے بولی ہوتل میں کیوں آپ ہمارے ساتھ رکیں میری دیدی کا گھر بہت بڑا ہے میں نے کہا گھر کی بات نہیں ہے شرلا لہجے میں بولا نہیں شرلا یہ ناممکن ہے اور شرلا نے اداسی سے سر جھکا کر چپ ساتھ لی شنکر نے کسی قسم کا مشورہ دینے کی ضرورت محسوس نہ کی یہاں تک کہ ہم ایک چھوٹے سے ہوتل کے قریب پہنچے شنکر نے گاڑی روک کر پوچھا مہراج یہ ہوتل سستہ بھی ہے اور رہائش کا انتظام بھی بہت اچھا ہے یہیں اترنا چاہیں گے یا پھر کوئی اور ہوتل دیکھیں میں گاڑی سے نیچے اتر آیا نہیں یہی ٹھیک ہے شرلا نے خفگی سے سر کو نیچے جھکا لیا اس کی شاہر کی موجودگی میں میں اسے کسی قسم کی تسلی نہیں دے سکتا تھا لیکن پھر بھی اس کی دلجوئی کی خاطر بولا شرلا اپنی دیدی کا پتہ مجھے لکھ دو اگر موقع ملا تو میں تمہیں ملنے ضرور آؤں گا شرلا دھیرے سے بولی وہ پتہ بہت آسان ہے آرمی ہسپتال کے پیچھے سٹریٹ نمبر ٹو میں دس نمبر کوارٹر ان کا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے ہی مجھے موقع ملا میں ضرور آؤں گا میں نے شنکر سے ہاتھ ملایا اور پھر شرلا سے ہاتھ ملا کر وہاں سے چل پڑا شرلا دھیرے سے بڑھ بڑھائی بھگوان تمہاری رکشہ کرے اور شنکر نے گاڑی آگے بڑھا دی میں ان کو دکھانے کی غرض سے ہوتل کے دروازے تک گیا لیکن اندر گھسنے کی بجائے آگے نکلتا چلا گیا میرا ارادہ وہاں سے آگے نکلنے کا تھا اس مقصد کے لیے مجھے بس اڈے پر پہنچنے کی فکر ہوئی تھوڑا آگے چلنے کے بعد ہی مجھے ایک خالی ٹیکسی مل گئی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ سا ہوا بولا لاری اڈے اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی میرا اندازہ تھا کہ میں آج آسانی سے ڈلی سے آگے جا سکتا تھا شاید مجھے ڈائریکٹ بمبئی کی گاڑی مل جاتی اور بمبئی پہنچنے کے بعد میرا کام آسان ہو جاتا مجھے امید تھی کہ سمندر کے راستے میں بغیر کسی خطرے سے دوچار ہوئے پاکستان میں داخل ہو سکتا ہوں اور اس کے بعد اپنے علاقے میں پہنچنا کچھ مشکل نہ ہوتا میں مستقبل کے منصوبے بنانے میں گم تھا کہ ٹیکسی ایک جھٹکے ضرور کی میں نے دائیں بائیں دیکھا تو وہ ایک زیر تعمیر امارت کے اندر آ کر رک گئی تھی میں نے کہا میں نے لاری اڈے کا بتایا تھا میرے لہجے میں حیرانی تھی مگر ڈرائیور میری بات کا جواب دیے بغیر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا مجھے گڑ بڑ کا احساس ہوا اور میں بھی جلدی سے دروازہ کھول کر ٹیکسی سے باہر آ گیا اس اسنا میں مجھے اندرونی کمرے سے تین افراد باہر آتے دکھائی دئیے تینوں نے ہاتھوں میں ہتھیار تھامے ہوئے تھے جن کا رخ میری جانب تھا ڈرائیور نے بھی اپنی جیب سے ریولور نکال کر مجھ پر تانتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا آپ ہاتھ اٹھانے کا کشٹ کریں گے میں اپنے ہاتھ سر بلند کرتے ہوئے بولا میرے پاس کیا ہے برادر جو آپ لوٹیں گے کوئی تگڑی اسامی تو دیکھنی تھی ٹیکسی ڈرائیور مکروح آواز میں بولا یہ تو تمہاری تلاشی لینے پر پتہ چلے گا نا باقی تینوں بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے تھے وہ کوئی چھوٹی موٹی وارداتیں کرنے والا گروہ تھا ایسے گروہوں کا کام اکیلے مسافروں کو لوٹنا ہوتا ہے کسی راہگیر کی جیبوں کا بوجھ ہلکہ کر لینا دکان کا تالہ توڑ کر نگضی سامان لے اڑنا وغیرہ ہوتا ہے کسی بڑے کام میں ہاتھ ڈالنے سے یہ لوگ زیادہ تر احتراز بڑھتے ہیں البتہ وقت پڑھنے پر کسی کو قتل کرنے سے بھی نہیں چھوٹے اس قسم کے گروہ بھارت کے مختلف شہروں میں مکڑی کے جالوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں خصوصاً بمبئی تو ان کا گڑھ ہے آج پاکستان میں بھی ایسے گروہوں کی تعداد بڑھ رہی ہیں کئی علاقوں میں تو شام کے بعد اکیلے بندے کا رات کو باہر نکلنا دو بھر ہو گیا ہے ڈرائیور ان میں سے ایک سے مخاطب ہوا بلے اس کی تلاشی لے بلہ نامی شخص بڑے سٹائل سے اپنی پسٹول دائیں سے بائیں ہاتھ میں منتقل کرتا ہوا میری جانے بڑھا اوکے بوس میں اسے آڑے ہاتھوں لینے کے لیے مستعد ہو گیا مگر اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب پہنچتا سڑک سے گزرنے والی کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی ہم پر پڑی اور ایسا چار دیواری کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہوا تھا لیکن ایسی وارداتیں کرنے والے ان باتوں سے نہیں گھبراتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عام لوگ سب کچھ نظر انداز کر کے گزر جانے والے ہوتے ہیں پرائی آگ میں کون کودتا ہے کوئی بہت نیک ہوا بھی تو وہ تھانے اطلاع دے کر اپنے فرض سے سبگدوش ہو جاتا ہے اور پولیس ایکشن لینے میں جتنی مستعد ہے اس سے کون واقف نہیں مگر اس وقت ان کی بدقسمتی یا میری خوش قسمتی کہ گاڑی کے ڈرائیور نے یہ منظر دیکھنے کے بعد اپنی گاڑی کا رخ اسی طرف کر لیا ٹیکسی ڈرائیور جو اس گروہ کا سرغنا تھا اس نے ناقابل بیان گالی دیتے ہوئے کہا یہ کون ہے لیکن جیسے ہی اس نے چندھیائی آنکھوں سے ادھر دیکھا اور اسے گاڑی کی چھت پر رنگ برنگی روشنی والی لائٹیں نظر آئیں وہ چیخا ارے باپرے یہ تو پولیس ہے بھاگو تمام نے اندرونی امارت کی طرف دوڑ لگائی پولیس کا نام سنتے ہی میرے دماغ کو جھٹکا سا لگا چھوٹے خطرے سے میں بڑے خطرے میں گھرنے والا تھا میں نے بھی امارت کے دہنی جانب دوڑ لگا دی مجھے اپنے پیچھے پولیس کی للکار اور ہوای فائر سنائی دیا لیکن میں نے رکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی رکنے کا مطلب تھا گرفتاری جس کا میں بلکل متحمل نہیں ہو سکتا تھا زیرت امیر امارت کی چار دیواری سے نکل کر میں جو ہی آگے بڑھا مجھے دوسری زیرت امیر بیلڈنگ نظر آئے اور میرا روخ اسی جانب ہو گیا پولیس والوں کی آوازیں پہلی امارت کی اندرونی جانب سنائی دے رہی تھی یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے پولیس کو کسی کے کام آتے دیکھا بے شک ایسا نادانستگی میں ہوا تھا مگر ہوا ضرور تھا دوسری زیرت امیر امارت سے گزرتا ہوا میں اس کے اقب میں جا نکلا اور سامنے موجود پہلی گلی میں گھس کر بجائے دوڑنے کے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے دور جانے لگا سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں گلی دور دور تک خالی دکھائی دے رہی تھی پہ در پہ حادثوں نے مجھے کسی منصوبے پر عمل درامت کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا میں سوچتا کچھ تھا اور ہوتا کچھ تھا بھارت کی سرزمین میرے لیے دلدل کی حیثیت اختیار کر چکی تھی میں اس دلدل سے نکلنے کے لیے جتنے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اتنا زیادہ نیچے دھستا جا رہا تھا اگر ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے سیدھا اڈے پر پہنچا دیا ہوتا تو شاید اب تک میں بمبئی کی طرف گامزن ہوتا بہرحال یہ قانون فطرت ہے کہ آدمی جو چاہتا ہے عموماً اس کے برعکس نتیجہ نکلتا ہے اور جب تک رب کی مرضی تھی میرا بھارت سے نکلنا دشوار تھا لیکن میں رب کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے بھی ہاتھ پاؤں مارنے پر مجبور تھا کہ یہی میرے بس میں تھا میں نے اپنی کوشش کرنی تھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا مطلب تھا کہ میں نے شکست تسلیم کر لی ہے اور رب کی رحمت سے معجوز ہو گیا ہوں جبکہ معجوز ہی کفر تھی اور شکست تسلیم کرنا میرا شیوہ نہیں تھا اور میری رگوں میں گنڈا پوری خون دوڑ رہا تھا اور میں کسی قیمت پر ہار ماننے کو تیار نہیں تھا میں تیز قدموں سے چلتا اس جگہ سے دور ہٹتا جا رہا تھا ویسے بھی مشکل تھا کہ پولیس والے ہمارے تاقب میں آتے یہی بہت تھا کہ انہوں نے واردات ہوتی دیکھ کر اس کے خلاف ایکشن لے لیا تھا تھوڑی دور جانے کے بعد گلی بائیں جانے مڑ گئی میں جیسے ہی مڑا مجھے سامنے سے دو بندے آتے دکھائی دئے ان کو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا ان میں سے ایک ڈرائیور اور دوسرا بلہ نامی آدمی تھا باقی دو شاید کسی اور راستے سے فرار ہوئے تھے ان دونوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں مجھے پہچاننے میں انہیں دیر نہ لگی میرا ارادہ ہوا کہ ان کے سنبھلنے سے پہلے ان پر جا پڑوں مگر وہ دس پندرہ گز مجھ سے دور تھے دونوں رک گئے اور ایک مکینکی عمل کے تحت ان کے ہاتھ اپنی جیبوں میں غائب ہوئے اور جب باہر آئے تو ہتھیار ان کے ہاتھوں میں تھے میں نے بھی بجلی کسی صورت سے کوبرے سے حاصل کیا ہوا پسٹال نکال کر ان پر تان لیا ایک عجیب سی سچویشن بن گئی تھی گولی چلانے میں جو بھی پہل کرتا اس کا بچنا محال ہو جاتا کہ مخالف نے مرتے مرتے بھی اس کا کام تمام کر دینا تھا جانے سے پہلے بس اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ